اللہ اپنے باپ کو بیٹوں سے بھی کرنا چاہیے خان کی امور میں خاون کا بیوی سے بھی مشورہ جائز ہے خان کی امور میں اور فن کے ماہرین سے مشاورت فقا کے تواجب ہے علم کا مشورہ علماء سے سفر کا مشورہ زیادہ سفر کرنے والے جہاندیدہوں سے کاروبار کا مشورہ تجار سے جو جس فن کے ماہرین ہیں ان سے مشورے میں فائدہ ہوگا لیکن مشورہ بھی ہوا سب کچھ ہوا اسباب بھی بظاہر اچھے تھے لیکن نتیجہ اچھا نہیں آیا یہ اللہ کے اختیار میں ہے انجام اور آخری نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دڑکتے ہیں کسی کا عمر بر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنے چاہے کہ آپ نے مشورہ دیا تھا یہ کیا بات ہے مشورہ دیا تھا کوئی لکڑی سے تو نہیں منوائے تھا اس لئے علماء کہتے ہیں کہ مشورہ ماننا بھی ضروری نہیں وہ جو مشور واقعہ ہے حضرت مغیس کا اور بریرہ کا کہ خاتون کنیز تھی اور وہ آزاد کی گئی تو یہ قائدہ ہے کہ کنیز جب آزاد ہو جائے تو غلامی کے دور کا جو نکاح ہے وہ برقرار رکھنا یا اسے ختم کر کے نئے نکاح کرنا اسے اختیار ہوتا ہے ایسی ایک خاتون تھی اس کا نام بریرہ تھا اور وہ آزاد کی گئی تو اس کے خاون کا نام تھا مغیس اس خاتون نے اس سے انحراف اختیار کیا اور اس نے کہا کہ میں نہیں شادی کروں گی مغیس اس کے پیچھے روتا رہتا تھا کانیدورو خلفہا فی السکت بخاری میں گلی کچھوں میں بریرہ بریرہ کرتا تھا اس کو پروائی نہیں تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مجھے تعجب ہے کہ مغیس کا دل بریرہ کی محبت سے بھرا ہے اور بریرہ کا دل مغیس کی محبت سے خالی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ جب مغیس کا رونہ دونہ بہت بڑھ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بھلایا اور کہا کہ بس اسی کو اختیار کر لو یہی ٹھیک ہے کہاں جا رہی ہے دیکھو وہ قدیس تھی عمر پر لوگوں کی خدمت کی تھی بات دی رہی تھی لیکن نبوت کی برکات سے اللہ نے کتنا علم دیا تھا پیغمبر سے پوچھا کہ یہ حکم نبی کا یا مشورہ ہے آپ نے کہا حکم نہیں دے سکتا ہے اللہ نے اجازت دی ہے مشورہ دیتا ہو اس نے کہا پھر مشورہ ماننا میرے لئے تشوار ہے علماء نے اس واقعے سے یہ استدلال کیا ہے کہ استاز بھی مشورہ دے زور نہ لگا ہے باپ بھی جب مشورہ دے تو کہے کہ یہ اخکام نہیں ہے یہ مشورہ کے درجے میں ہیں اگر آپ اس میں خیر سمجھتے ہیں تو مال لے چونکہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان باتوں کہ جی میں نے مشورہ دیا تھا اور نہیں مانا وہ بابا تیرہ مشورہ نبی سے بڑھ کر رہ گیا یہ ایک علاہدہ بات ہے کہ عموماً اقابر و اصلاف اور بزرگان دین کے ارشادات میں اللہ تعالیٰ خیر ڈالتے ہیں اور عموماً ان کے خلاف ورزی سے سنگین صورت پیش آ جاتی ہے ایک بہت بزرگ عالم تھے اور سچ مچ عالمی دین تھے باعمل وہ اپنے بیٹے کو دارلوم دیوبند بیج رہے تھے اس زمانے میں صرف دارلوم دیوبند ام المدارستہ اور دینی اداروں کا اور علوم عالیہ کا منبع اور مرکز تھا ان کا ایک شیخ سے تعلق تھا نہ جارے کہ اس شیخ نے کیوں کہا کہ دارلوم دیوبند نہیں بیجے ایک ہی بیٹا تھا ان کا یہ خیال ہوگا کہ اپنے پاس رکھیں ان کو بہت ناغوار گزرا اور انہوں نے کہا اس میں شیخ کا کیا کعب ہے دارلوم دیوبند اہل توحید و سنہ کا کبلہ و کعبہ ہے دارلوم دیوبند ہر شرک ہر بدت اور بیدینی کا مقابل ہے دارلوم دیوبند انبیاء اور مرسلین کی تعلیبات کا برکز ہے چنانچہ انہوں نے بیٹا بیج دیا خدا کا کرنہ یہ تھا کہ وہاں کوئی فساد ہو گیا تھا کسی جگہ جھگڑا و قتل و غلط گری ہو گئی تھی بدقسمتی سے اس طالب علم کا نام اس میں آ گیا اور وہ جیل چلا گیا اور اس بزرگ علمی دین کو جب پتا چلا تو سر جو کھایا اور نے کہا اوہو شیخ نے بنا کیا تھا میں تو علم کے پیندار میں اور علم کے نشے میں تھا ان سے دعا کروائی کہ حضرت ایسا ہوا وہ بزرگ علمی دین اتنے اسرار نہیں کرتے یہ کہا اوہو میں نے کہا تو آپ نے یہ غلط بات ہے وہ بزرگ نہیں ہوتے وہ تو وکیل ہوتے بے انشتر ہوتے ہیں بزرگ علمی دین نے اچھی بات کہی مان لی بہت اچھا نہیں مانی تو بہت اچھا اور انہوں نے بہت افسوس کیا فورت دعا فرمائی کہ اللہ بخیر و آفیت نکال لائے پرائے ملک ہے اندوستان دور ملک ہے لوگ گاؤں سے باہر نہیں رکھتا اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ اللہ